سیدنا محمد وعنی علی سیدنا شفیعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 وی قسط میں نبوت کا دسوہ سال شروع رہا ہے یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا پچاسوہ سال مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آن پڑتی ہے اور خبر ملتی ہے کہ چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے چل بسے وہ چچا جس نے آپ کو آٹھ سال سے لے کر پچاس برس تک ساتھ دیا تھا وہ آپ اس دنیا سے چل بسے تھے دل پر کیا گزری ہوگی ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں چچا کے انتقال پر افسوس اس وجہ سے بھی ہوا تھا کہ انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی بیماری کے ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا پر اسلام کو پیش کیا مگر چچا نے آپ کی بات نہیں مانی ایک مدت بعد ایک اور غمزدہ کرنے والی خبر سننے کو ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون دنیا کی ایمان لانے والیوں کی پیشوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چل بسی ہیں یہ دونوں وہ تھے جو ٹوٹنے کے وقت حمد دیا کرتے تھے جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور آپ کی پرزور حمایت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے میدان میں تنہا کر دئیے گئے تاکہ تسلی کے الزام کا یہ شوشہ کٹ جائے مٹ جائے اور وہ کٹ گیا لیکن امتحان دینے والا امتحان کے میدان میں اسی طرح ڈٹا رہا اور ان تمام حالات کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا اسی سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کے سال سے یاد کیا جاتا ہے ادھر کفار کا یہ حال تھا کہ پہلے ابو طالب کی وفات پر خوشیاں منائی اور کہنے لگے کہ ابو طالب کا موتھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے تھے اب ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت درگزر چشم پوشی اور مروت رواہ نہ رکھی جائے گی پھر جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا تو ان کی مسررتوں میں اور اضافہ ہو گیا دشمنی آدمی کو بہت تنگ دل اور بے رحم بنا دیتی ہے یہاں تک کہ اپنے حریف کی پریشانی پر دکھ کی جگہ خوشی ہوتی ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خیال آیا کہ مکہ کے قریبی شہر تائف کی کسی بڑی و باعثر شخصیت کی ہمدردی و تعاون حاصل کیا جائے جس کے بنا پر آپ کی نظر تائف پر پڑی اس امید کے ساتھ کہ مکہ والے نہیں سنتے شاید تائف والے سنے مکہ میں جی نہیں لگتا شاید تائف میں لگے زہید بن حارسہ آزاد غلام کے سوا ساتھ کوئی بھی نہ تھا حجاز کی سب سے بڑی دولتمند عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ خود بھی جا چکی تھی اور جو کچھ ان کا تھا راہ خدا میں لٹا چکی تھی سب کچھ جا چکا تھا اتنا بھی باقی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف جانے کے لیے کوئی سواری ہی قرائے پر لے لیتے معمولی دو چپلوں کے سوا پائے مبارک کے لیے راستہ تے کرنے والی کوئی چیز نہ تھی اسی حال میں تائف پہنچتے ہیں اور وہاں کے تین سربراہوں عبدیالیل مسعود اور حبیب سے حق کی ہمدردی اور حمایت کی طلب کرتے ہیں لیکن خدا کو یہاں بھی اپنے رسول کے لیے عظم و استقامت اور صبر و برداشت کو ہی پسند کرنا تھا لہذا وہاں کے باثر لوگوں سے آپ کو ہمدردی نہیں ملی بلکہ سبوں نے دل شکن جواب دیا دل کو توڑنے والا جواب دیا ایک نے کہا جسے سفر کے لیے ایک گھدیا بھی محسر نہیں کیا خدا کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا کسی نے تنظیہ انداز میں پوچھا کیا تم کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کسی نے اس سے بھی بڑھ کر دل پر وار کیا کہ خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا تو کسی نے کہا اگر تم رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بولوں اگر نہیں تو میری زلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بولوں صرف یہ جوابات ہی دل کو توننے اور ہمت کو پست کرنے کے لیے کافی تھی لیکن اس کے ساتھ عام انسانی اخلاق کے براکس شہر کے عباش لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا جنہوں نے کمر کے بل گرایا پتر مار مار کر گرایا گھٹنوں چور چور ہو گئے پندلیا گھاؤ ہو گئی کپڑے لال ہو گئے نو عمر غلام زید بن حریصہ سڑک سے بے ہوشی کے حالت میں جس طرح بند پڑا اٹھایا پانی کے کسی گڑے کے کنارے لایا جوتیاں اتارنی چاہی تو خون کے گوند سے وہ تلوے کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھی کہ ان کا چھڑانا دشوار تھا اور کیا کیا گزری کہاں تک اس کی تفصیل بیان کی جائے خلاصہ یہ ہے کہ تائف میں وہ پیش آیا جو کہیں نہیں پیش آیا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے تیری قوم سے پایا ہے جو پایا ہے اور سب سے زیادہ سختی اقبہ والے دن پائی سب سے زیادہ سخت عذیت ان سے نو ماننے والوں سے مجھے اس تائف کی گھاٹی میں پہنچے جس دن میں نے عبدیالیل کے بیٹے پر اپنے کو پیش کیا تھا اور اس نے میرے خواہش کی برعکس جواب دیا تھا ناظرین یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں تائف کے سفر کے مزید واقعات کے لیے انتظار کیجئے اگلے ہفتے تک کا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ